ہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سسلے کا لیکچرز کا آخری لیکچر ہے جو میں نے انسٹر انسٹنس کے بارے میں شروع کیا تھا تقریباً ساری چیزیں کور ہو گئی ہیں صرف اس کا یہ ریویزن سمجھ لیں علاج کا میں کر رہا ہوں ہمارے بہت بڑے سائنسزان آئنسٹین نے کہا تھا کہ انٹلیکچرل سال پرابلم انجن جینئیس پرونٹ دیں تو آج میں انٹلیکچرل اور جینئیس دونوں سے مخاطب ہوں جن کو ٹیپ ٹو ڈیابیٹیز ہو چکی ہے وہ اس کو سالف کر لیں اور جن کو پری ڈیابیٹک ہیں فیٹ ہیں وہ اس کو پریونٹ کر لیں تو ان کو بہت فائدہ ہو یہ انسلین ڈیپینڈنٹ ڈیابیٹیز میلیٹس بھی کہتے تھے اس کو میچورٹی آنسٹ ڈیابیٹیز بھی کہتے تھے تھرٹی فورٹی عیر میں ہوتی تھی آج کا طب 18 20 سال میں بھی ہو رہی ہے ٹیپ ٹو ڈیابیٹیز میلیٹس بھی کہتے ہیں اور آج کل اس کو انسلین ریزیسٹنس کہتے ہیں جیسے میں نے اپنے پہلے لیکچر میں آپ بتایا تھا کہ ان ساری بیماریاں جس سے گردے فیر ہو جانا اندھاپن پاؤں کا کاٹنا بلڈ پیشر لیور فیٹی ہو جانا ہارڈ اٹیک انفلمیشن ساروں کا جو ایک وجہ تھی وہ انسلین ریزیسٹنس ہے تو یہ سب سے کامن رضید ہے اس میں ایک ٹیپ ٹو ڈیابیٹیز ہے جس کو انسلیسٹ بھی کہتے ہیں کامن یہ میڈسن ہے جو آج کل ٹیپ ٹو ڈیابیٹیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں ساری کافی دار انسلین بھی ہے اس میں ساری شامل ہیں نوے پرسنٹ جو شوگر ہے وہ ٹیپ ٹو ہوتی ہے باقی دس پرسنٹ آٹھ پرسنٹ ٹائپ ٹائپ ہوتی ہے موسٹی ٹوئنٹ فائف سٹیئر میں ہوتی ہے آج کل جلدی بھی ہو جاتی ہے موٹے لوگوں میں کوئی زیادہ ہوتی ہے اور مارڈرن لائف سٹائل میں سب سے کامن رضید ہے میں نے پچھے لیکچرز میں ڈیٹیل میں کافی بتایا تھا دیاگنوز کرنے کے لیے جسٹ دیاگنوز کرنے کے لیے فاسٹنگ بلڈ شو گلکوز انٹو فاسٹو انسلین تو لیس دن ون ہو تو نارمل ہے ادر وائز انسلین ریزیسٹنس یہ ویسے ڈیگنوز کرنے کے لیے اگر آپ کو بیٹ بڑا ہوا ہے بٹن زیادہ ہے تو آج ریزیسٹنس ہے جون جون آپ ویٹ کم کرتے جائیں گے کیوں کرتے جائیں گے اس لیس دن ختم ہوتا جائے گا اور یہی ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز میں بھی ہو سارے پچھے لیکچرز کو کٹھا کرنے کے لیے موسٹ کامن کاز انسلین ریزیسٹنس یا ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز کی شوگر اور ریفائن کاباڈیٹ جیسے میدہ مٹھائی چاول یہ چیزیں مٹھائیاں جوس پیپسی بوتلیں ان کے کھانے سے موسٹی ہوتی ہے وہ شوگر بڑھتی ہے شوگر بڑھتی ہے انسلین آتی ہے انسلین آتی ہے تو بار بار انسلینس ہو جاتا ہے اور دوسرا بار بار کھانا چار پانچ کھانے کھانا چار پانچ سنایک کھانا آٹھ دازہ و دن میں کھانا وہ تیسا سٹریس تو انسلین ریزیسٹنس کیونکہ یہ ڈائیٹ سے ہو رہی ہے آپ شوگر کھا رہے ہیں ریفائن کاباڈیٹ کھا رہے ہیں بار بار کھا رہے ہیں اس لیے اس کی ٹریٹمنٹ بھی ڈائیٹ سے ہی ہوگی اور انشاءاللہ کیوں رہو گی یہ میں نے پچھلی سلائیڈ ہے ایک لیکشن بتایا تھا آپ کو کہ دس سے پندرہ سال لگتے ہیں ڈائیبیٹیز ہونے کے لیے دو تین سال تک شوگر نارمہ رہتی ہے ریڈ انسلین ہے انسلین بڑھ جاتی ہے پھر آپ کراتے ہیں پانچ سال بعد پھر انسلین بڑھی ہوتی ہے شوگر نارمل ہوتی ہے ایچ بی ایونسی نارمل ہوتا ہے ایون دس بارہ سال تک نارمل ہوتا ہے جو ہی شوگر بڑھتی ہے یا ایچ بی بڑھتی ہے آپ کی تو انسلین بھی بہت بڑھ جاتی ہوتی ہے تو لہٰذا اس کی ٹریٹمنٹ ہے کہ شوگر کی پروانی کرنی ہے آپ نے انسلین کو لوگ کرنی ہے ہر حال میں آپ نے شوگر ایک سمٹم ہے ایک نشانی ہے اس کی اصل بیماری انسلین ریزسٹنس ہے انسلین بہت زیادہ ہے آپ کی جیسے آپ کسی بچے کو نمونیا ہو جائے بیکٹیریل تو آپ بخار ہوگا آپ بخار ٹیٹ کریں نمونیا کو ٹیٹ نہ کریں تو وہ صحیح ٹیٹمنٹ نہیں ہوگی اس لیے گلکوز شوگر کو کنٹرول کرنا نہیں کرنا آپ نے انسلین کو نیچے لے کے آنا ہے یہ مین اس کی ٹیٹمنٹ ہے ٹیٹمنٹ وہی ہے لو کاربورٹیٹ ڈائیٹ لینی ہے فاسٹنگ کرنی ہے آپ نے ایکسس آئیز کرنا اس ٹیسٹ ہو کرنا یہ مین چار بڑے پلہ رہے ہیں نارمولی جب ہم کھانا کھاتے ہیں سب سے زیادہ انسلین آتی ہے جب آپ کاربورٹیٹ کھاتے ہیں شوگر پھر پروٹین کے ساتھ آتی ہے اور فیٹ سے آپ دیکھیں بلکل انسلین سٹیمولیٹ نہیں کرتا فیٹ تو بیسٹ ڈائیٹ وہی ہوگی جو کاربورٹیٹ لو ہوگا اور فیٹ بہت زیادہ ہوگا اسی سے یہ ریزسٹنس ختم ہوگا آئیڈیلی جو ہم نے اس کیٹو ڈائیٹ کو کہتے ہیں وہ ٹوئنٹر فائیب گرام کاربورٹ ہوتا ہے پروٹین ٹوئنٹر گرام اور فیٹ باقی سیونٹ فائی پرسنٹ فیٹ لیتے ہیں اس کو کیٹو ڈائیٹ بھی کہتے ہیں اس میں سب سے سٹرانگ ڈائیٹ کے بعد انٹمیٹر فاسٹنگ ہے ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے ہم روزے رکھتے رہتے ہیں تو فاسٹنگ کے لیے میں نے جو سٹول بنایا ہے سب سے بیسٹ وہی ہے کہ رات شام کو مغرب کے ٹیم پانچ شے بجے آپ کھانا کھالیں اپنا اس کے بعد تین چار گھنٹے بس سونے آپ پھر آپ نے صبح تک کچھ نہیں کھانا صبح آپ اٹھ کے ایک سائز کر لیں بشا کر لیں اور دس بجے تک سونہ گھنٹے اور اگر آپ بہت جلدی رام چاہتے ہیں وہ جلدی ویٹ پلاس کھانا چاہتے ہیں اس کو بڑھاتے رہیں ہر ہفتے ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے بڑھاتے رہیں اٹھارہ بیس گھنٹے تک آ جائیں تو آپ نے دو کھانے ہی کھانے ہیں ایک بریک فاسٹ اور ایک شام کو ڈینر تیسرا کھانا نہیں کھانا یہ بریک فاسٹ اور ڈینر کے درمیان جو ونڈو ہے ایٹ آور ایٹنگ ونڈو اس میں آپ کھا پی سکتے ہیں تھوڑا بہت لیکن کوشش ہی کریں کہ مین کھانا دو ہی رکھیں باقی اس ونڈو میں آپ کچھ نہیں کھا سکتے ایک تو ساتھ گھنٹے سو جائیں گے دو گھنٹے پہلے دو گھنٹے بعد میں تو بیسٹ جو آپ کے لیے فاسٹنگ ونڈو ہے پلس کاربورڈیٹ لوگ ڈائٹ یہ ہے جو کہ ہر چیز کو کیور کرے گی یہ ایک ڈائٹ کو میں نے چارٹ دیا تھا یہ آپ کو پچھل ایکسز میں مل جائے گا یہ میں نے اس کے لیے دیا تھا مین اس کا سمبرائز کر رہے ہیں تو سب سے اپارٹن طاقتور ٹول جو ہے وہ انٹرمیٹر فاسٹنگ ہے دوسرا ریڈیوز کاربورڈیٹ ہے تیسرا ہائی فیٹ ڈائٹ لینے ہیں آپ نے فائبر زیادہ لینے ہیں اپرسیڈ اپ ویننگر اپرسیڈ اپ ویننگر کو آپ ڈائریکٹ نہیں لے سکتے اس کو دو چمچے گلاس پانی میں ڈالیں تھوڑا سپسی سال ڈالیں اور سٹرہ سے پینا ہے اس کو دانتوں کو نہ لگے کیونکہ دانتوں کو سنسٹیفٹی بڑھا دیتے ہیں سپائسز جیسے حلدی ہو گئی ادرک ہو گیا دالچینی ہو گئی یہ چیزیں کلوریک ویلیو نہیں ہوتی لو کاربورڈ ہوتے ہیں یہ بھی انسلین سنسٹیفٹی کو بڑھاتے ہیں اور ریزیسٹنس کو کم کرتے ہیں تو سب سے یہ آپ نے شگر کم کرنی ہے کاربورڈ کم کرنی ہے کلوریک ریسیشن کوئی نہیں ہے اس میں حلدی ارگینک فوڈ لینا ہے وہ میں نے پیچھے لیکچر میں آپ کو لیسٹ مل جائے گی ساری تو اگر جس بندوں کا ویٹ زیادہ ہے اس کو فیٹ کم کرنا پڑے گا باقی کاربوریٹ ہوتاں رکھیں گے آپ تو سب سے طاقتور جو ہے فاسٹنگ آپ بڑھاتے جائیں جس نہیں بڑھا سکتے یہ تین مہینے کا کوئس ہوگا تین مہینے میں انشاءاللہ بیس سے پچیس کلو وزن کم ہو جائے گا آپ کا شگر کی دوائیاں ساری ختم ہو جائیں گی ان کے لیے بیس چاہی ہے کہ جو لوگ دوائیاں لے رہے ہیں وہ چوبیس گھنٹے کے بعد اگر اس پر پورا عمل کرنا ہے تب آپ دوائیاں چھوڑ دیں جو انشاءاللہ لے رہے ہیں ان کے لیے میں بعد میں لیکچر میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے چھوڑے تو فیلال شروع کرنے کے چوبیس گھنٹے بعد آپ دوائیاں گولیاں جتنی بھی لے رہے ہیں شگر کے لیے وہ ساری چھوڑ دینے ہیں آپ نے اور شگر بڑی رہے گی نقصان دے نہیں ہے کم شگر خطرناک ہے اگر ان کے ساتھ آپ نے دوائیاں لے لی اور شگر کم ہو گئی تو وہ بہت خطرناک ہو گی تو اس میں سارا یہی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں کہ کوئی question ہو تو آپ بینہ تو میں اس کے مطابق پھر آپ کو اجواب دے دوں گا خدا حافظ